سورت نازیات مکی ہے اس میں بھی چالیس آیت اور دو رکو ہے نزول میں ایک آسی ہے ترتیب میں انہسی ہے اس سورت کے اندر ابتدائی مرحلہ انسانی موت کا اور پھر قیامت کی تفصیل اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا قصہ ہے وَالنَّازِعَاتِ غَنْقَوْا قسم ہیں ان فرشتوں کی جو روح نکالتے ہیں غوطہ لگا کر غرقہ وَالنَّازِعَتَا تِنَشْتَا اور وہ جو گرہ کھولتے ہیں آرام سے وَالسَّبِحَاتِ سَبْحَا اور لے چلتے اس کو تیرتے ہوئے یا تسبیح پڑتے ہوئے فَالسَّبِقَوْا تِسَبْقَوْا پس آگے بڑھنے والوں کی قسم جو آگے بڑھتے ہیں نازعات غرقن یہ متعلق ہے قبض روح کافر کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ نکالتے ہیں جیسے رشمین کپڑا جھاڑی پر ڈالے جائے اور اسے کھیچے اور تار تار ہو جائے ناشتاتِ نشت متعلق ہے قبض روح مومن کے ساتھ وہ تارام سے گرہ کھولتے ہیں اور پھر اس روح کو لے کر کے چلتے ہیں جیسے پانی میں تیر رہے ہیں بڑی تیزی سے اور بہت ممکن ہے کہ کوئی تسبیح بھی پڑھ رہا ہوں فقہ اکرام نے جنازے کے ساتھ بلجاہر ذکر کو منع کیا ہے اور فرمایا کہ قبر تک جانے کے لئے یہ جو دھیان ہے وہ متاثر ہوگا ویا خاموش رہے نہ بہتر ہے اور جیسے دنیا کے اندر لوگ کندہ دیتے آگے بڑھتے ہیں فسابقاتِ سبقن تو روح مسلم کو بھی ملائک کندہ دیتے ہیں اللین تک پہنچاتے پہنچاتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے اس جگہ سات قسم کی تفاصیر فرمائی ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَا فَسْقَسَمْ ہے ان فرشتوں کی جو انتظام کرتے ہیں کائنات کا اللہ کے حکم سے جیسے ازرائیل ارواح قبض کرنے پر ہے جبرائیل وحی اور ہلاکت پر ہے اسرافیل سور پر ہے مکائیل بارش بھواب اور رزق پر ہے یوم ترجف الراجفہ جس دن ہلے گا ہلنے والا ان زمین تطبع ہر رادفہ اس کے پیچھے آئے گا ایک اور جھٹ کا زلزلے قلوب یومی زمواجفہ بہت سارے دن اس دن لرز جائیں گے اب ساروہا خاشیا نگائے ان کے جکی ہوگی یقولون کہیں گے ائنا لمردودون فی الحافرہ کیا ہم لٹائے جائیں گے کھر کے اندر حافرہ کھر بکری کہہ جائیں نیچے جو پاؤں میں ہوتا ہے یہ دوبارہ آنا تو ایسا ہے جس طرح بکری کا پیر دوبارہ اس میں چڑھ جائے ائذا کننا اذا من نخرا آیا جب ہم ہوں گے ہڈیاں کھوکری کھوکری نہیں کھوکری پرانی اردو ہے کھوکری کھوکری بروزن کھوکری آیا جب ہم ہوں گے ہڈیاں کھوکری کھوکری بمانے کھوکری قالو تل قیدن کرتن خاسرہ یہ کہیں گے یہ واپسانہ تو بہت نقصان کا ہوگا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَتُمْ وَاہِدَا پس یہ ایک ہی جھٹکا ہوگا ایک گھرس دے کے اللہ دالا ساری دنیا واپس میدان حشر میں کڑی ہوگی فَإِذَا هُمْ بِسْسَاحِرَا پس نہ کہاں یہ لوگ کھلے میدان میں ہوں گے مختلف اقوال اس میں آئے ہیں کیا عرض شام ہے عرض قدس ہے کیا ہے حل اتاک حدیث موسیٰ کیا آئی آپ کے پاس اطلاع حضرت موسیٰ کی اِذْنَا دَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا جب آواز دے ان کو رب نے مقدس سرزمین کے پاس جو طُوَا کے نام سے تھی عرض موسیٰ وہاں تھے جہاں سے آواز شروع ہوئی اس کو توا کہتے ہیں توا اِذْهَبْ اِلَا فِرَعُنَ اِنَّهُ تَغَا جائیے فِرَعُن کی طرح وہ بد ما شو چکائے فَقُلْ هَلَّكَ إِلَا أَن تَزَكَّا پس فرمائے ہے تجھے پسن کہ تُو سور جائے وَأَهْدِيَكَ إِلَا رَبِّكَ فَتَخْشَا اور سمجھا دو تم کو رب کا راستہ و تُو ڈرے فَعَرَاهُ الْآیَتَ الْكُبْرَا فَدِّقَا دیا عذرت نے اس کو موجزہ بڑا فَقَذَّبَ فِرُونَ تَقْزیب کی وَعْسَانَ فَرْمَانِ کی ثُمَّ اَدْبَرَ پِسْ پَلْتَا يَسْعَا کوشش کرترا لڑنے کی فَحَشَرَ جَدُگُرُوَ کو جمع کیا فَنَادَا پھر آواز لگائی فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْآلَى کہنے لگا میں ہوں تمہارا رب عَلَى اول تو میرے علاوہ کوئی رب نہیں اور اگر ہے بھی تو وہ میرا زیر اثر ہے سب سے بڑا میں ہوں عمر اچھرے ویچھرے میں تقریر کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ دیکھو فیرون نے کہا تھا اَنَا رَبُّكُمُ الْآلَى اور موجودی صاحب کا نام ہے اَبُّ الْآلَى یہ اس کا بھی باپ ہے فَاخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى پس آن پکڑا اس کو اللہ نے پکڑ آخرت کے ساتھ اور دنیا دنیا میں ڈوب گیا آخرت میں مرتد جہنم پہنچا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشَا بے سک اس میں پند و نصیت ہے ان کے لئے جو ڈرتے ہو اَعَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا آیا تم زیادہ مضبوط پیدا کرنے میں یا آسمان جس کو اللہ نے بنایا رفع سم کہاں اٹھائیے اس کی بلندی فَسَوَّاہَا اس کو ٹھیک کیا وَعَغَتَشَ لَيْلَهَا اندھیری کر دی اس کی رات وَاخْرَجَ دُحَا نِکَال دی اس سے روشنی دن وَالْأَرْضَ بَادَ ذَلِكَ دَحَاها اور زمین اس کے بعد اس نے بچائی اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَا وَمَرْعَا نِکَال دی ہے اس زمین سے پانی اور چراغا وَالْجِبَالَ اَرْسَاها اور پہاڑ اس پہ گاڑ دیے مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِيَنْعَامِكُمْ یہ فائدہ ہے تمہارے لیے گندم ہم کھاتے ہیں اور بوسا ہمارے جانور وَلِيَنْعَامِكُمْ مویشیوں کے لیے فَإِذَا جَائَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى جس وقت آئے گا وہ بہت بڑا انگامہ قیامت يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَاسَا اس دن چھونک جائے گا انسان جو اس نے کوشش کی وَبِ الرِّضَةِ الْجَحِيمُ لِمَيَّرَى اور ظاہر کر دی جائے گے دوزخ جو اس کو دیکھے فَأَمَّا مَنْ تَغَى جس کسی نے سرکشی کی وَآَصَرَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا اور اختیار کی دنیا کی زنگی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى بس دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے عامر ابن عمیر مکہ میں دو بھائی تھے ایک عامر ابن عمیر وہ کافر رہا اور دوزخی بنا دوسرے اس کے باعی تھے مصحب ابن عمیر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے بہت زیادہ یا تک کہ وہ حد میں جب شہید ہوئے تو مشرقین نے خوشی بنائی کہ انہ محمد قت قتلہ وہ مصحب ابن عمیر شہید ہوئے تھے یہ مصحب ابن عمیر جب مکہ میں تھے تو ان کا ہر لمحہ سوٹ ہوتا تھا صبح اور دوپیر کو اور شام کو اور بہت رئیس و مالدار تھا جب ایمان لے آیا اور سب کچھ مکہ میں رہ گیا مدینہ منورہ میں حضرت کی خدمت میں ایک دفعہ بیٹھا تھا تو کپڑے جسم کے ایسے تھے کہ ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے تاکہ جسم ننگا نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے کا نظر پڑ گئی تو آپ سے برداشت نہیں ہوا اور آپ یک دم چیخ کے رو پڑے اور فرمایا کہ اسلام نے تو مصحب کا سب کچھ لے لی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی تو حضرت مصحب نے کہا حضرت آپ جو مل گئے اور آپ کے توسط سے اللہ پر ایمان نصیب ہوئے اس سے بڑی دولت نہیں ہو سکتی ان کا ذکر اگلی آیت میں وَعَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور وہ شخ جو جر گیا رب کے مقامِ علوہیت سے وَنَهَنْ نَفْسَانِ الْحَوَا اور روک لیا اپنے آپ کو خواہشات سے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَا پَسْ جَنَّتُ انْكَا ٹھِکَانَائِ يَسْأَلُونَكَانِ السَّاتِيَا نَمُرْسَاحَا یہ پوچھتے قیامت کے بارے میں کب ہوگا اس کا قائم ہونا فِي مَأَلْتَ مِنْ ذِكْرَا کہاں سے ہیں آپ کا اس کے ذکر سے کام الہ رب کا منتحا تیرے رب کے ہاں ہے اس کا آخر آنا اِنَّمَا أَلْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاحَا بے شک آپ درانے والے ان کو جو اس سے ڈرتے ہو کہ اللہم یوم یرونہا گویا کہ جس دن یہ دیکھیں گے اسے لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَةً اَوْ دُحَاحَا جیسے ٹھے رہی نہیں تھے مگر ایک شام یا ایک دو پیر